گیننی سنٹ سنگم مسکین صاحب جی دی کتھار ہے ویو آئی دی ویڈیو بڑے تیہ دن سنیوں اصل سنٹ دی گالک کدی ایک وقت واتے نہیں ہوں دی انہوں جدوں میں اپنی زنگی دی وچ لے آؤ بندہ کامیاب ہی کامیاب ہے سو پہلے آپ پا ویڈیو دے دیں پھر آپ پاگل بات کرتے دیں فتح بلاو جدا واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح واہ گروہ ایک واقعہ میں نو یاد آیا اور ان زیب دے اہلکارہ نے بھن گروہ گوبین سنگ جی مہاراج نو ایسا اکھ ہے جو گروہ گوبین سنگ جی مہاراج نال ہمدردی بھی رکھ دے سن اور گروہ گوبین سنگ جی تو پرباوت بھی سن مہاراج جی تسی آنکھوں تھڑی سلا کر آ رہی ہے اچھ کارے گلہ آگئی میں تھوڑ سامنے رکھ رہی ہیں پاتشاہ کہیں لگے سلا دی کوئی قیمت کیونکہ سلا ادھوں دیئے جد دویں پاسے تو کوئی قیمت نہ چکائی جائے اہلکارہ نے لگے مہاراج کچھ شرط ہے سلا دی کی تسی ہار من لو آپ سلا کرا دینا ساہد کینے لگے اے نہیں ہو سکتا پھر پتہ ہے اہلکار کی ہارتے تھوڑی ہو گئی ہے کلے تھوڑے ٹیہے ڈھیری ہو گئے ہیں کتہ تھوڑا شہید ہو گئے ہیں چاریں بچے تھوڑے مارے جا چکے ہیں پروار تھوڑا بچھڑ گئے ہیں سنگ ساری مارے جا چکے ہیں اور تھڑے کل گزر بسر رہی بھانری نہیں ہے تھڑی جیگ بھی خیالی تھڑے کل کے گوڑا بھی نہیں رہا تھڑے کل کے کچھ بھی نہیں رہا اس ساریاں نشانیاں ہار دیاں ہیں تُسی ایک سنت ہو تُسی ولی اللہ ہو تُسی پیر ہو تِس سنت داتے کم ہے سچائی قبول کر لوے تِس سچائی اے ہے تھڑی ہار ہو گئی تھڑے کل کچھ بھی نہیں رہا ساہی بکن نے اے بلکل نہ آکھو کہ میرے کل کچھ بھی نہیں میرے کل کچھ ہے کی ہے اے سری مقواد پادشاہی دسنی زفر نامہ ساہی بکن نے نہ سازو نہ بازو نہ فوجو نہ فرش میرے کل کوج نہیں من گا میرے کل شستر بھی نہیں قبول کر گا میرے کل بھن سمپدا بھی نہیں میں قبول کر گا اور میرے کلے بھی ٹہہڈہری ہو گئے اے بھی میں من گا میرا پروار بھی بچھڑ گیا تے شہید ہو گیا من گا اے قبول کر دا لیکن اے قبول کرنو بلکل میں تیار نہیں کہ میرے کل کچھ نہیں میرے کل پھر بھی کچھ ہے کی ہے نا سازو نا بازو نا فوجو نا فرش خدا وند بکشن دی ایشو ارش خدا دی یاد میرے کل ہے آئے 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 پرماتمہ دی یاد میرے کل ہے تے جتنے چر تک او میرے دل دچ بیٹھا ہے میری دل دی سیجاتے بیٹھا ہے میں ہار ملنا ہوئے تے خدا دی ہار ہوئے گی اور اوہ ایک ظالم دیکھو ہار ملنا ہوئے تے ظالم دی جت ہو جائے گی میں ایسا نہیں کر سکتا اہل کارہ نے جڑی گلت ہے یہ مقتصر مرس کرا اتحاس دے پنے اس سارے لمکا کے نا بیان کرا مہاراج تسی سنت ہو ولی اللہ ہو سچائی قبول کرنے دے سنکوچ نہ کرو قبول کرلو ہسی صلاہ کرا دینے تسی پرمان کرلو ہار تھوڑی ہو گئی ہے تباہی تھوڑی ہو گئی ہے بربادی تھوڑی ہو گئی ہے کوئی قلعہ تھوڑا رین نہیں دیتا گیا سب ڈھا دیتے گئے تمام چوٹی دے سنگھ تھوڑی مار دیتے گئے تے سنگھاں بھی گل ایک پاسے تھوڑا پیتا شہید تھوڑے بچے بھی مار دیتے گئے تن سمبدا تھوڑی ساری لٹی جا چکی ہے تھوڑے کو اپنے گزارے لئے کچھ چار کوڑیاں بھی نہیں رہیا حالات دے تھوڑی ہے تو بہتر ہے آپ ہر تسلیم کر لو اہل کارہ نے جد کیا مہاراج آپ ید کرو کچھ بھی کروا سی اس دن الکچ نہیں کہنے دے پھر اتنی سچائی تے قبول کر لو کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے جد ہو گیا ہے کہ پھر تسی سنت ہو تے اتنی بڑی سچائی نو قبول کرن تو انکار ساہب قبول دینے بڑا نرالہ ڈھنگ سنگ بدگو گر اگر کاسا ہے زرین شکند میں اس دن بھی عرض کیتی سی گروہ گوبن سنگ جی مہاراج دی جتنی رچنا ہے بکھم ہے سنسکریت عربی فارسی دہ سنگم ہے مشن میں اور اتنی بھاشا ہمہ بکھڑی آنے سنسکریت عربی اور پرشین اور ان زیب عربی فارسی سمجھ دہ سی اس واسطے زفر نامہ سارا پرشین دے چھے سنگ بدگو گر اگر کاسا ہے زرین شکند اگر بد کلام بندہ دوشت بندہ پتھر چکتے سونے دے کاسے نو توڑن دی کوشش کرے مہاراج پہنے میں من دہاں سونے دا پیالا ٹوٹ جائے گا پتھر نہیں ٹوٹے گا میں من دہاں میں یہ تسلیم کرنا سنگ بدگو سنگ بدگو گر اگر کاسا ہے زرین شکند قیمت سنگ نے فضائد وزر کم نشود لیکن اے اور ان زیب تے اس دے اہلکارت گل سن کے سن لو ایتے میں تسلیم کرنا کہ بھاری بھرکم پتھر چک کے سونے دے پیالے نو توڑن دی کوشش کی تھی گئی تو پیالا ٹوٹ جائے گا میں من دہاں پتھر نہیں ٹوٹے گا پر ٹوٹ کے بھی سونے دی قیمت کوئی گھٹنی نہیں اور نہ ٹوٹ کے بھی پتھر دی قیمت کوئی ودنی نہیں ٹوٹ کے بھی میرے بچے شہید کہلانگے نہ ٹوٹ کے بھی تو زالم کہلائیں گا ٹوٹ کے بھی میرے ایتانو شہید کہنگے نہ ٹوٹکے بھی تو ظالم بنیا رہے گا تیری قیمت کوئی ودنی نہیں سڑھی قیمت کوئی گٹنی نہیں ادارن بڑا غزب دا دیتا ہے میری پادشاہ نے پرمان بڑا غزب دا دیتا ہے کہ جد ایلکار کہنے لگے فقیر ہو تو سی فقیران دا ایک کم شعبہ نہیں دن دا شستر چکنے اول تے بھارت دے تمام افتاری پرش شستر داری نے دھنشبان ہے رام کول سدرشن چکر ہے سری کرشن کول ترشول شیو جی دے کول ہے گدھا بشنو دے کول ہے گدھا حنمان دے کول ہے پرشو رام دے کل 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 ہڑا ہے اس سارے افتاری پر شپنے ہاتھ دے کوئی نہ کوئی شستر لئی بیٹھے نے اور پوجہ اونا دی اور اونا نے اپنے راج پارٹ دی خاتر شستر چکے سن دھنگرو گوون سنگ جی مہاراج نے دیش دی رکھیا مظلوم دی رکھشہ دھرم دی رکھشہ لئی جی شستر چکل ہے تو میں دیکھنا آج دے بھی کند دماغ دے بندیاں نو اطراز ہے اور اس وقت اورنگزیب نو اطراز تسی فقیر ولی اللہ ایک ہوں چکے تو صاحب کے اندے بلا چار گی درمیاں آمدم میں لا چار ہو گیا تو میں نو لا چار کر دیتا بلا چار گی درمیاں آمدم پدد بیرو تیرو تفنگ آمدم تو اتنا میں نو لا چار کر دیتا تو انصاف نو منن نو انکاری ہو گیا سچ دا تیرے تیجد کوئی اثر نہ آیا ویچار جد تیرے تک پہنچ دی نہیں سی مجبورن میں نو تلوار چکنے پی چنکارز ہما ہی لتے درگوجست علالست برنم بشم شیر دست اور میں ارسکرہ اتنی وڈی کران تھی بہت وڈی شانتی چولنگی ہے دھانگرو ارجندیو جی مہاراج دی شانتی میر کھالو نے اس وقت دادھارمک سماج آلے دوالے شریک چندو جہانگیر سارا ماحول ٹپے ہویا ہے اور جہانگیر اوکھا ہے کہ او فقیر جس دی ساری پنجاب دیج پرتشتہ ہے یسی چاندے سے یہ تبلیغ دا کم کرے انہیں اپنا مستق گروہ ارجندیو جی دے قدمہ دے رکھے کہ شکونی صاحب دا پات کرنے لگ پہ قرآن دی تلاوت چھوڑ کے اور سکھ جگت دے اور ساری دنیا دے سرمور پیرت دی گنیار مہا میر جو ہے سائی میہ میر کھوں دھانگرو ارجندیو جی نے رکھوائی اس فقیر دے کننے جد اے بول پہ کہ شانتی دا مجسمہ جتتی تبی تے بٹھایا جانا ہے شاہی گرانے تک پہنچ سی میہ میر دی تم جا پہنچے اس ٹکانے تھے باویں اے آرڈر دے کے حکم دے کے جہانگیر لاہور تو نکل گیا سی تاکہ میری تک کوئی پہنچے نہ سفارشی اے نیامی رو ہے شدگردی حالت دے کے پریسپل گنگا سنگھ نے اپنے بھاو سنباد گروہ ارجندیو جی دا تے میہ میر دا اپنے ایک نظم دیچ انج بیان کیتا ہے سنکے ہا ست گرنے نے یہاں چھوڑو پریتی چام سے کیا ہوا تن تپ گیا من شانت ہے حری نام سے اور ست گردے اپنے وارد چندن چندن سرد روت مولنا مٹھائی گھام سیتل تھیوے نان کا جپندڑو حرینا سنسکریتی سلوک گروہ ارجندیو جی نے سیتلن چندر دے وے نے سیتلن باوان چندنے نے سیتلن سیتل روتین نانک سیتلن ساد سوجنے چندر مہا کوئی من نو سیتلتا نہیں دیں گا سردی دی روت کوئی من نو شانتی نہیں دیں گا چندن دا لے کوئی من نو ٹھنڈا نہیں کر دا کیول پرماتما دا نام ہے جو من نو شانت کر دیں گا سردی دی روت اے دی چھوی من کھاں دے من تپے رہن دے گا برہ پہ پہ پہندی یہ من دچ باوڑ پہ بل دے گا ٹھنڈا چندنے پر اندر کلپنا ماں دی اگ ہے ٹھنڈیاں اے چندر مہا دیاں کھرنانے پر اندر ترشنا دے باوڑنے نے سیتلن چندر دے گا نے سیتلن باوان چندنے نے سیتلن سیتر روتین نانک سیتلن ساد سوجنے کوئی کتنا سیتل ہو سکتا ہے دھن گروہ ارجن دیو جی مہاراج ایک پرمانہ نے پرتکش اتنا سیتل چاروں پاسے اتنی تپش پھر بھی مجالے زبان کو کوئی کوڑا بچن نکلے آپ تتی تویتے بیٹھ کے بھی کہنے سیوک کی اوڑک نبھی پرید جیوت صاحب سیوے اپنا چلتے راکھے ہو چیت اے پربو شکرانہ انتم سمیں تک پریت نب گئی میں گلانی کیتا دے 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 آگیا میں بھوک سوئی کر سوکھا سوگ ہرکھ نہیں جانے ہوں جو جو حکم بھائو صاحب کا سوما تھے لہمان انج میں قبول کر لیا جو بھی حکم کہ میں اکثر عرض کر داؤنا حکم کی ہے واسطہ حکم کی ہے جو ہوا ہو وطسو جانے پرب اپنے کا حکم بچانے پرمات ماندہ حکم کی ہے جسنو منڈا ہے جو ہو گئے اے حکم ہے جو ہوا ہو وطسو جانے جو ہو گئے اے انہوں ہونہار کر کے جانے ہونہیں سی یہ دن ہویا ہے ہونہیں سی حکم رات ہوئی ہے یہ ہونہیں سی ایک حکم جنم ہویا ہے ہونہیں سی ایک حکم مرن ہویا ہے ہونہیں سی حکم جوانی آئی ہے اے آونہیں سی ایک حکم پر بودہ حکم پر بردہ وستہ آئی ہے تے آونہیں سی ایک حکم نفع ہویا ہے ہونہیں سی ایک حکم پر نقصان ہویا ہے ہونہیں سی ایک حکم کرما دی کھیڑ اور پرماتما دا ویدھان اس دا حکم اس دیتے عزت ملی ہے ملنی سی ایک حکم بیشتی ہو گئی ہے ہونہیں سی ایک حکم جو ہوا ہوت سو جانے جو ہو گیا ہے انہوں سمجھ لے ہونہیں سی جو ہوا ہوت سو جانے پرب اپنے کا حکم بچھانے اپنے پرماتما دا حکم بچھانے سمجھے تے منہیں حکم کی ہے جو ہو گیا ہے ہونہیں سی دنیا کیوں رو رہی ہے جو ہو گیا ہے نہیں ہونا سہی دا سی کیوں ہویا ہے ہوتے ہونا سی اتنی میرز کر دیں جو ہوا ہوت سو جانے کس طرح جائے سمجھو گے کہ اس دا حکم کی ہے کیونکہ حکم رضا ہی چلنا نانک لکھے آنا جو ہو گیا ہے ہونہیں سی اے ہی پربودی رضا سی نکھا جیاں کنڈا لگ جائے منوک کہیں دے پتہ نہیں رب ہے کے نہیں چھوٹی جیاں گھٹنا گھٹ جائے منوک گلیاں نال پر جاند ہے پر کوئی تتی تویتے بیٹھ کے بکھا پیاسا بھی یہ کہہ سکتا ہے آگیا میں بھوک سوئی کر سوکھا سوگ ہرکھ نہیں جانے ہوں جو جو حکم بھائو صاحب کا سوما تھے لے مانے جو بھی اس دا حکم ہویا میں انہوں کھڑے مدھے من لیا کہ حکم کی اور جو ہو گیا حکم مہرسکران منوک عددہ حکم قبول کر سکتا ہے سارا نہیں جنم ہویا ہے اونہیں سی ایک حکم قبول مرن ہویا ہے اونہیں سی ایک حکم ایک قبول نہیں جوانی آئیے آونہیں سی ایک حکم قبول بڑیپا آیا ہے ایک آونہیں سی ایک حکم قبول نہیں ہے پرمان نہیں ہے تسلیم نہیں ہے نفع ہویا ہے ہونا ہی سی ایک حکم قبول پر نقصان ہو گیا ہے ہونا ہی سی ایک حکم ایک قبول نہیں ہے ایک پرمان نہیں ہے اور ادھا حکم مننا ادھا نہ مننا سمجھلو سارا ہی نہیں منے یہ بھی میں ارز کر لیا انہیں حکم انہوں سمجھے ہی نہیں کہو نا انہیں جن حکم پچھاتا رب ساہب کا تن بھید جاتا کتنا بھی کھپ جا جو کچھ ہو گیا ہے ہونے سے پچھو کرما دی شنکھلا پچھو لمبا چوڑا ویدھان بر جو ہو گیا ہے انہوں سمجھے ہونے سے بس اسنو تسلیم کر لے انہوں قبول کر لے موٹے اداران پھر میں دے دیا جنم ہویا ہے ہونے سے ایک حکم مرن ہویا ہے ہونے سے ایک حکم جوانی آئی ہے آمنی سے ایک حکم بڑیپا آیا ہے آمنی سے ایک حکم تیجے جنم تے مرن جوانی تے بڑیپا سب کچھ حکم دے چاہے تو پرخہ جو کچھ بھی ہویا ہے سب حکم جو ہوا وہ وطسو جانے پرب اپنے کا حکم پچھان بڑی لمبی چوڑی بیاک ہے حکم منن دی مورتی بیکھنی ہو گیا ہے تو ایک کوئی نام سامنے آن دیا دھن گروہ ارجندے حکم قبول آ گیا میں بھوک سوئی کر سوکا سوگ ہرکھ نہیں جانے ہاں جو جو حکم بھے ہو صاحب کا سو ماتھے لے مانے پر اس نرمانتہ نو اس شہنسیلتہ نو اس شانتی نو کوئی بزدلی نا سمجھ لے ہوئے کوئی کائرتہ نا سمجھ لے ہوئے گرنہ نکلے چھینے رو دھن گروہ حرگبن صاحب جی مہاراج نے کرانتی دار روپ دھارن کر لیا تلوار چکلے اس شانتی دیچوں کرانتی نکلے اس شبر دیچوں تلوار نکلے اس نو اس طرح لئے میں اپنی گھٹنا بھی تھا نو سرور کرا دیا سامنے آگے میں پچھے نام اوڑا میں بانگلہ صاحب سیس گنج صاحب لڑی وار کتھا چل دی ہے گروہ حرگبن صاحب جی مہاراج دی پچھلے سالی داس بھوک پا کے آیا ہے غالباً سن 63 دیچ گروہ حرگبن صاحب دی یہ کتھا ارمبو ایسی بیانوی سماپ توئی لگاتار چل دی رہی جس دی صرف جنوری دا مینا داس کر دا رہے ایک مینا باقی اور گونی جن مہاپرک کتھا کر دے رہے اے پچھلے سال بھوک دیا گیانی سنت سنگ مسکین جی آئے ہائے ہائے ویڈیو دیکھ کے واہ اصل سنت دی اے ہوئی پہچانا ہے کہ او دی گالا کتھی ایک وقت واسطے نہیں ہوں دی او دی گالا نو جدوں بھی چیڑا مرضی ٹیم ہوگے جتھے مرضی او دی گالا نو اپنی زندگی دی بچ لے آو ویڈیو بندہ کامیاب ہی کامیاب ہے سو یہ لوگ گالا بڑھتے ہیں نسو واہ جتنے نے گال ختم کی تھی اپنے سو چلو کرتے ہیں فتے بلا ہو ذرا وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتے دلی دا انہیں دس ہے کہ پچھلے سال دلی دا جڑا سی نو اوگ پایا جڑا یا نکی آگا سو ویڈیو دلی نو یاد رکھے اپنے تین دے بیچ ایس گال دے بیچ فتے بلا ہو ذرا وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتے شہیدنا دے سرطاج گروہ ارجن دیو صاحب جی گروہ ارجن دیو صاحب جی نے سائی میہ میر حضرت صوفی سائی میہ میر صاحب جی نو بلا کے دربار صاحب دا نی پتھر رکھیا سے دربار صاحب اکا دے باستے آیا لوکا دے بنیا میں لوکا دے کران دے بیچ سکون دے نواز گروہ صاحب بنکا دے باستے آئے اپنے باستے آئے نہیں اپنے باستے آئے اوہ تے سربت دے پڑے باستے آئے اوہ تے لوکا دے کران دے بیچ سکون دے نوازے آئے ہاں جی سکون دے باستے آئے نی پتھر رکھو آیا سائی میہ میر جینے نی پتھر جڑا سی نا اٹر اپوٹھی رکھتی اوڑا میسٹری گھلوتا تھے نا انہیں پھڑ کے چوکے تے ایدہ ایدہ صدی کرتی اپنے لو سائی میہ میر صاحب جی سی یا گروہ ارجن دیو صاحب جی اکھلوتے سی شاید انہیں چون دو آج اکنے جنرہ اکیسے نکیاب ہے کہ ایس پھر دوبارہ ایک دفعہ ایس پھر دوبارہ اٹھے گا تو پھر دوبارہ بنے گا مضبوط نہیں بنیا ہون مضبوط کی بننا سی گا مضبوط دربار صاحب نہیں مضبوط ساڑے کار بننے ہیں ہاں جی گروہ صاحبان اپنے واسطے نہیں آئے گروہ صاحبان سربدے پڑے واسطے آئے ہیں آئے آئے گروہ صاحبان لوکہ دے کران دے سکون دین واسطے آئے سی لوکہ دے کرانو ہوں مضبوط کرانو آستے آئے سی ہاں جی ہاں 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 جدوں پھر جسرہ گیانی سنسنگ مسکین صاحب جنے کیا بیتتی تبیتے دو بائی آگا ہے سفر شہادتے ویرو ایتھو شروع ہوندی ہے ایک گینی دلی دے چڑے مرکہ دلی دا نام یاد رکھے ہوئے یہ غلط جدی گل سنوڈ دے یہ تباری غلط سنوڈ دے یہ تحاس غلط سنوڈ دے یہ ہم مغلہ نے پھڑکے تتہی تبیتے باتا ویرو سفر شہادتے دے چھو نئی چھو ہوندی سفر شہادتے چھو چھو ہوندی ہے جدو اپنا اپنے نو مارتا تھے گا گروہ ارجان دیو صاحب جیدہ سبتو بڑھڑا پائی سی بابا پرتوی چاند اس بابا پرتوی چاند نے گروہ ارجان دیو صاحب جیدنوں تب تی تبیتے بایا اپنا سی ہائے ہائے اپنے میں اپنے میں ساتھ چھاڑے گے کادے واستے صرف گروہ گدی واستے ویرو اپنے دلتے اتارا کے سچی گلد سو آج اے ہوئی لڑا ہی ہی چگڑا ساتھے کرا دے بیچ نہیں آپر اپنے نہیں مارتا بے سکون نہیں ہیں ایٹھو سفری شہادتے چھو روں دی جی اگر اصل سفری شہادتے چاہتے 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 چاہتے۔ سکون ہوئے گا سو اس کار کے لو کانوں اڈر دے گا لو کانوں در سناو اڈر دیگا لکان اڈر سناو لو کانوں میں سکھانوں اپ ایڈر ویچید جا کے رکھو جنرک کتے سکون نہ ہوئے آئے ہائے فجڑا اپنا سی حضرت سائی میعا میر جی اور پھر آ گیا کیوں اور کیوں کہ جید ایٹی دیوز تکلیف ہوئے پتا آؤں نہیں ہونتا ہے بیرو آئے ہائے حضرت سائی میعا میر صاحب جی روئے رون دے رون دے آگے گروہ ارجن دیو صاحب جی نو کیا کہ حکم کرو میں ایٹ نا ایٹ بجا آدم آئے آئے ہائے گروہ ارجن دیو صاحب جی نو کیا اس مالک دے حکم دے رہنا میں بھی رکھا دے واستے آپ نے ساڈے کران دے سپون دین واسے بھی اس مالک دا جو خوش رہنا ہے ہائے 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 حضرت صوفی سائی میعا میر صاحب جی نے گروہ ارجن دیو صاحب جی نو اتتی طویتو لا کے پھر نیر سی دریائے رابی سی دریائے رابی تو جا کے پھر اس ادن تو لیا کے آئی تک بیرو گروہ ارجن دیو صاحب جی نو ہوں آج بھی ایتھے زندہ پیر کہندے ہیں آج بھی کہندے ہیں کہ زندہ پیر ہے آئے ہائے 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 پھر ایک وقت ہے کہ اپنا اپنے نو ماردہ پھر آئیو چمکور دی کڑی دے بیچے یہ سفرے شادہ دے بھی رو ہی ستھو سنو دے ہیں اندھ پرستو حیب دا کلا چھڑے او پچھو پیا گے پاڑی راجے آگے موگل بھی مگر پیا گے اور بیرو نہیں چوننا دو آنند پرستو حیب دا اکیل حرج دوں سے پہنچے ڈام چمکور دیں اکڑی دے بیچے بیرو جتھے اپنا اپنا ماردہ سی اج اپنا اپنے واسطے جان کربان کرن دیا وڈا پر آ گیا وے بابا عجید سنگھ پتا وے نہیں دے سکتا پر گیا وے لرن واسطے مرن واسطے بکا دے واسطے بی لوکاں دے کراندھا بی سکون دے نماز باپ دی خواہش سی آئے آئے بیرو باپ دی خواہش منو جو باپ کہندا اس باپ دو خود سمجھو باپ کی کہندا واہ بیرو بندہ کامیاب ہی کامیاب ہے چھوٹا پر آنے دیکھیا بڑا پر آتے واپس نہیں آیا پتا وے چیز دا گرو گوبن سنگھ صاحب جی نو ہر ایک چیز دا پتا سکتا سو چھوٹا بھی تیار ہو گیا اکا دے واسطے بیرو اپنا اپنے واسطے مرن دیا سفر شہادت کی تو چنو ہوئی سی اپنا اپنے نماردہ سی جدہ آج سی سفر شہادت بھی اکی وقت آگیا اپنا اپنے واسطے جان کربان کرن دیا گرو گوبن سنگھ صاحب جی نے پھر جکارہ لیا کیا ہمیں جیت گیا جی ای نو کہندہ یا جیت بھی رو آئے ہائے گرو گوبن سنگھ صاحب جی پھر اندھ پر ہوتے مرشی باڑ دے جنگل دے پھر سوگے سکون دن آل دسو بیرو ایدہ نہیں دن دی اپنا کاربار لٹا کے سب خوش سب کچھ اس طرح لڑا گے سکون دا جاگے سوگے دنیا نو ایک سوندہ تریقہ دا ستا سو بیرو آج بھی نو نو دن 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 تینشن آم ہے آج بھی ہر کاربی اگ لگی ہے اوہ جڑی نی پت سر رکھی سائی میع میر جی نے مستری نے پھڑ کے انہوں پھڑ کے اپنے سازن دو جے پاسے کر دیتا تھی کہ میں صحیح رکھی ہے گرو دا گرو باندن دی ایک کوشش کی تھی سی اور بیرو آج مستری یہ کون ہے اور دلی جی بیٹھے مستری سدھی صاحب گال کر دا ہاں جی سو گرو صاحب آن نے یہاں کہ حضرت صاحب میع میر صاحب جی نے کیا سگا یہ ایک دفع ایک وقت پھر آئے گا کہ جدوں یہ مضبوطی دنال بنے گا کی بنے گا لوگ کا دیکھ کار مضبوطی دنال بنے گا جیلتے آتھ رکھ کر سچی گال دسو کی آئی ساڑے کا آرمز بہت ہے گے بیرو نہیں ہے گے گرو صاحب آنچہ آئے سے سربت دے پڑے واست پھر گرو گوبن سنگ صاحب جی نے زفر نامہ جدا انہوں نے جنگ گال کی تھی کہ وہ آگے اورنگ دیو دے بندے کہ تدھی ہار مان لاؤو تدھی ہار مان لاؤو تاڑے کو تو کوشش میں نہیں گا رہا نہ تاڑے کو مال رہا نہ تاڑے کو دولو تا رہی نہ تاڑے کو ایک جدنا قلہ رہا کوئی چیز تاڑے کو نہیں رہی جتو تھی ہار مان لاؤو آئے ہائے گروپ گوبن سنگ صاحب جنہیں دنیا نے میسے دی دیتا اصل کام یہ بھی کی ہے اصل کام یہ بھی حق تے کھلونا سچ تے کھلونا مال جاندہ جاوے اولاد جاندیا جاوے کوشش بھی جاندہ جاوے بیرو حق تے کھلونا سچ تے کھلونا یہ ہوئی کام یہ بھی ہے جاندہ پر صاحب دے کے لئے جیدو باہر نکلے اپنے ہتھی مال دولت اپنے ہتھی روڑیا آج جاپاں اسے مال دولتے مگر اپنے دولنے بیرو اپنے دیلتیاں سچی کلال دسو جے آپاں پیسیاں دے مگر آپاں دوڑنے ہیں یہ گنگو پاپی نہیں ہیں مکراندھ بچ بیس کونی پہننے ہیں یہ آپاں اورنگ دیو دے نال نہیں کھلو بیرو آپ گرو صاحب باندھ دے نال کھلونا پا بے گا گرو صاحب باندھ دے نال آپاں کھلو آنگے ویرو کامیابی کامیابی سکون ہی سکون ہے ہاں جی تو پھر گرو گوبن سندھ صاحب جی نے پھر سربت دے پلے دی بھی ارداس وہ آئے ہی سربت دے پڑے باتے انہوں نے جو کیتا اپنے بات سے سربت دے پڑے باتے سو ساکھی دیکھو کی کیا ہو دے بچے کہ خالصہ ساب کچھ دسیا پھر کیا خالصہ گرو دا خالصہ راج سکون پور دنیا سکون کتوں ہوئے گا اوہ ویرو مضبوط کار کتوں بننگے اوہ خراسان دے بچوں بننگے آج اپنا اپنے نمارن دیا ویرو ایک وقت آئے گا جی اپاں گرو صاحب باندھنا آج اپاں کھلو جائیے پھر ایک وقت آئے گا پھر اپنا پھر کھائے گا پھر اپنے کھائے گا پھر اپنے پر آڑوں دھوے گا پہلے توں کھا وہ کہے گا پہلے توں کھا ویرو اس مالک دی ایسی بھرکت پھوے گی کہ بندہ دے کے راج جائے گا ایک پلیڑ دے نال پورا خاندان راج جائے گا اوہ ہوئے ویرو پوکھم مٹ جائے گی دسو جدوں ایک ٹیڑ دی پوکھم مٹ گئی پھر پوری دنیا میں سکون نہیں آئے گا ویرو پوری دنیا میں سکون آئے گا ہاں جی سو یہ دلیل ہے گرو گوبن سنگھ صاحب جی نے جیس رسطے دیوتے چلنے سی گرو عرجان دیو صاحب جی جس طرح اس رسطے دیوتے چلنے سی آنند پورا صاحب اتر کیوں گئے ہیں کیوں کہ پنجاب ہوا سے ہاں جی یہ پنجاب دنیا میں دی ترتی ہے یہ گروہ پیران دی ترتی ہے سو یہ پانی مکون دے پانی بند کرن دے پانی ختم کرن دے اگل ہونا چون دے کر لو پر گرو گوبن سنگھ صاحب جی نے کیا آب ہے پانی ہاں جی ہون پانی کتھوں آئے گا پانی ویرو خراسان چو آئے گا ہاں جی سو اپا اصلیت نو پہچانی ہے اصل جڑی سفر اشادت تھا اپا اوڈے اوڈے اپا چلیئے سفر اشادت کو دس دن دا نام نہیں ہے ایدھا دیکھیا روئے دس دن میلن دونا یاد کیتا پھر باچ رکھتا سارا سار ہوتا ہے بیرو نہیں یہ سارے زندگی باست ایک کامی اگر بندہ ساریت نگی ویج کامی اوڈا ہونا ہے اس سفر اشادت نال جڑ جاوے بندہ کامی آبی کامی اصل کامی بھی ہے ہوئی تک کامی بھی ہے آئے آئے پھر مچھی بڑے دے جنگل دے بے اوڈوں بعد پھر گھنی خان تے نبی خان آگے دسو کوئی مشکل وقت دے ویج کوئی اپنا نال کھلوندہ نہیں کھلوندہ گروہ ارجان دیو صاحب جنو بھی تاتھی تویتے بایا کوئی نال کھلوندہ بیرو نہیں کھلوندہ سائمیا میر جی اپنے سی پائی پائی دینیاں باما یہ پائی چارا ہے سیکھ مسلمانہ دا یہ پائی پائی دینیاں باما میں بھی تک لیف ہوندنو ہی ہوندھی جڑ آپنا ہوندہ ہاں جی پر وقت سی اپنا اپنے نو مارندیا سی مغلانے باچ تاتھی تویتے بایا پہلے اور ویرو پہلے فتنہ فساد ایک کرو شروع ہویا ہے سفر اشادت پہلے کرو شروع ہوئی ہے واہ ڈیانی سنسنگ مسکین صاحب دیکھو ویرو اصل سنت ہے انہا دی گال جیڑے مرضی وقت جدو مرضی اپنا سمجھئے بندہ کامیاب بھی کامیاب اپنی زندگی بھی جدو بھی جدو بھی implement کرے بندہ کامیاب ہوئیں گا ہاں جی سو بیرو خود سمجھو بس آپ پچھلی ویڈیو دیو میں ایک میرے جاتے کال کی تھی بھی ہور بھی کس نے میسج کیتا کہ گروہ قرآن صاحب جی سمندر ہے ویرو گروہ قرآن صاحب چٹو مول منتر صاحب مول منتر صاحب ایسی گہرائی ہے ایسا سمندر ہے دی گہرائی تک ویرو نہیں جا سکتا دستو مول منتر دی ایسی تک نہیں جا سکتا گروہ قرآن صاحب جی کی شان ہوئے گی کی عظمت ہوئے گی ویرو آئیسی ساڈک کرانے بھی سکون دے نواز میں ہوتے پچھا کہ اس چالدہ پانی ہے پنجاب گروہ گوبن سنگ صاحب جی اندپر صاحب دے اکیلے دے پچھ کیوں گئے سی کیوں کہ اچھی جگہ ہے ہمیشہ چڑھ دے پاسیوں نیرہ آن دیا میں لیندے پاسی جان دیا ہاں جی پانی ہے پینڑا دنیا دی نظر آج ساڈے پانی دے ہوتے ہیں میرا ایک میرے گل کرنے مقصد ایسی آگے کمنٹر کے نئی اس طرح سے یہ اس طرح سے بھی رو جی اگر میری کوئی گل گروہ گرن صاحب جی دے کوئی خلاف ہے مسلمان دستو مسلمان اقبول کرے گا پر اصل نو اصل یہ تنو پہچان ہو دی مسال طورت ہے اس طرح مول مانسر صاحب جی میں صرف مسال دوانگا تکال ختم ہے مول مانسر صاحب جی ہے ایک کنکار او مالک ایک ہے او جڑا ہمیں لاغے واسطے ہیں دور واسطے ہیں ایتھے خدا دور ہے ایتھے مالک دور ہے ایک شبد اندھا گروہ قرآن صاحب جی دے بیجے ہر من اندر ہر من اندر ہر من اندر او خدا ہر من دے اندر ہے پھر کتے کیا کان کان دے اندر او وقت بکھرا او وقت بکھرا او وقت بکھرا سو ویرو ایسا نو اس محول نو سمجھن دی لوڑ ہاں جی جدنو محول سمجھ آ گیا بس ہاں پھر سب کچھ پتا لگ جے گا پھر دنیا گروہ دے لڑ لگنا چوندی تکیڑے لوگ کو گروہ دے نال نہیں جڑن دیندے چاہے مسلمان کوئی بھی ہے ویرو خود دیکھو آئے آئے وحی گروہ جی کا خالطہ وحی گروہ جی کی فتح